بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی اور بنیادی باتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو آئیے ہم بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو گدشتہ اسباق سے ربط ذہن میں رکھیں کہ ہم نے گدشتہ اسباق میں کیا پڑھا تھا اور آج کیا پڑھنا شروع کرنے جا رہے ہیں مصنف الرحمن نے سب سے پہلے حقیقت و مجاز کی تعریف بیان کی ان کی اقسام کی تعریفات اور ان کے حکم کو بیان کیا تو جب اس سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد مجاز کی استلاحی تعریف میں جس چیز کا ہونا ضروری تھا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی مناسبت و علاقہ ہو اس مناسبت و علاقہ کو اس فصل میں بیان کرنا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ مناسبت علاقہ اتصال یہ سب کا ایک ہی مفہوم ہے تو حاصل کلام یہ نکلا کہ ہم اس فصل میں جس چیز کو پڑھیں گے اس کا تعلق حقیقت و مجاز کے درمیان موجود مناسبت کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے ہم مناسبت کی تعریف کرتے ہیں مناسبت کس کو بولتے ہیں مناسبت وہ وصف ہوتا ہے جو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے ورنہ تو کہیں بھی مناسبت کسی بھی دو چیزوں کے درمیان نسبت کو قائم کرنے کے لئے ہو سکتی ہے لیکن جس فصل کو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں جو مناسبت ہوگی وہ وصف جو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ربط پیدا کرے گا وہ وصف مناسبت کہلائے گی اب اس کی کئی اقسامیں محققین کا اس کی اقسام میں اختلاف ہے بعض نے حقیقت و مجاز کے درمیان پچیس علاقے شمار کیے ہیں اور بعض نے بارہ شمار کیے ہیں اسی طرح بعض نے چار شمار کیے ہیں اور بعض نے تو صرف دو میں منحصر کر دیا نمبر ایک مشابہت اور نمبر دو مجاورت کہ جس کی طرف استعارہ اور مجاز مرسل کی مجاز مرسل کی تقسیم بھی رہنمائی کرتی ہیں علماء بلاغت نے حقیقت و مجاز کے درمیان علاقہ کی پچیس صورتیں بیان کی ہیں پھر ان کو دو ناموں کے تحت تقسیم کر دیا ہے پچیس صورتوں کو دو ناموں کے تحت تقسیم کر لیا ہے ایک ہے مجاز مرسل اور دوسرا ہے استعارہ اب اہل بیان کے نزدیک استعارہ مجاز کی ہی ایک قسم ہے کہ اگر حقیقت و مجاز کے درمیان علاقہ تشبیہ کا ہو تو استعارہ کہلاتا ہے اور اگر علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو پھر مجاز مرسل کہلاتا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان جو تعلق ہے جو مناسبت ہے یہ کس بنیاد پر ہیں تشبیہ کی بنیاد پر ہوگی تو استعارہ ہوگا اور اگر تشبیہ کی بنیاد پر یہ تعلق نہیں ہوگا تو پھر یہ مجاز مرسل ہوگا لہذا اہل بیان کے نزدیک استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے مجاز مرسل کی پھر چوبیس اقسام ہیں پچیس میں جو قسم ہے وہ استعارہ بنتی ہے اب یہ تھا اہل بیان کے نزدیک اہل اصول کے نزدیک کیا حکم ہے تو کہتے ہیں جی اہل اصول کے نزدیک مجاز مرسل اور استعارہ دونوں وہ ترادف ہیں کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان کسی علاقہ کی بنا پر لفظ کو مانع مجازی میں استعمال کرنا یہ مجاز مرسل بھی ہے اور یہی استعارہ بھی ہے یہ اہل اصول کے نزدیک بات تھی لیکن اہل اصول مجاز مرسل کی جو چوبیس اقسام کو بیان کرتے ہیں تو اتصال سوری سے اور استعارہ کو اتصال منوی سے وہ تعبیر کرتے ہیں یعنی مجاز مرسل کی جو چوبیس قسمیں ہیں ان کو اتصال سوری سے اور استعارہ کو اتصال منوی سے وہ تعبیر کرتے ہیں اب اتصال سوری اور اتصال معنوی کیا چیز ہے تو آئیے ان کی وضاحت بھی سمجھتے ہیں معنی حقیقی اور معنی مجازی کا ایک دوسرے کے ساتھ سورتاً تعلق رکھنا اتصال سوری کہلاتا ہے چونکہ اتصال کا مطلب ملنا اور سوری کا مطلب سورت سے ہے تو لہٰذا معنی حقیقی اور معنی مجازی کا ایک دوسرے کے ساتھ سورتاً تعلق رکھنا یہ اتصال سوری کہلاتا ہے چاہے معنی حقیقی و مجازی میں سے کوئی ایک دوسری کے لیے علت ہو یا سبب ہو یا شرط ہو یا حال ہو یا کچھ اور ہو اس کی مثال سماعن یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آسمان اب اگر کوئی سماع بول کر صحاب یعنی بادل مراد لیتا ہے تو اب اس کو اتصالی سوری کہیں گے کیونکہ بادل کی صورت سماع کی صورت سے متصل ہے آسمان کی صورت سے متصل ہے کہ عرف میں اوپر والی چیز کو سماع یعنی آسمان کہہ دیا جاتا ہے تو لہذا چونکہ بادل اور آسمان صورتاً آپس میں ان کا تعلق ہے تو اس لیے اس کو اتصال سوری کہیں گے دوسری چیزے جی اتصال مانوی تو معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اپنے حقیقی مصداق کے علاوہ کسی وصف میں شریک ہونا یہ اتصال مانوی کہلاتا ہے اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تشبیح کا علاقہ ہو جیسے بہادر مرد کو شیر کہہ دینا یہ وصف شجاعت کی بنیاد پر ہے کہ اس میں اس کو گویا کہ شریک بنا کے اس کو شیر بولا جا رہا ہے اس کو اہل بلاغت کی استعلاح میں قدر مشترک یا وجہ شب یا وجہ جامع بھی کہتے ہیں جبکہ اہل اصول اس کو علت کہتے ہیں لہٰذا اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اپنے حقیقی مصداق کے علاوہ کسی وصف میں شرکت ہونے کی وجہ سے ان کا اتصال ہو تو پھر اس کو اتصال مانوی کہتے ہیں اب اتصال سوری کی بھی ہم نے تعریف پڑھی اتصال مانوی کی بھی ہم نے تعریف پڑھی تو یہاں کون سا اتصال مراد ہے مصنف نے اتصال کی دو قسموں میں سے اتصال سوری پر بحث کی ہے اور اس کی بھی چوبیس اقسام میں سے فقط دو قسموں یعنی علت و معلوم سبب و مسبب کے درمیان استعارہ کو بیان کیا ہے کیونکہ شریعت کے اکثر و بشتر مسائل کی بنیاد ان ہی دو پر ہیں اسی وجہ سے مصنف نے احکام شرع کی قید لگا کر باقی بائیس اقسام کو ترک کر دیا ہے ان کی تفصیل بلاغت کی کتب میں دیکھی جا سکتی ہے مصنف نے اتصال مانوی کو بلکل بیان ہی نہیں کیا کیونکہ اس کے ساتھ شرعی مسائل کا تعلق نہیں ہے اب چونکہ بات علت و معلوم اور سبب و مسبب کی بھی چلی ہے تو علت و معلول اور سبب و مسبب کے حوالے سے مکمل آشنا ہی تب ہوگی جب ہم ان کی تعریفیں اور ان کے مابین فرق کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم علت کی تعریف کرتے ہیں علت کی تعریف یہ ہے کہ علت و معلوم ما یتوقف علیہی وجود و شئی علت وہ ہے جس پر شئی کا وجود موقوف ہو اور سبب کی تعریف یہ ہے کہ سبب و عبارت سبب وہ ہے جو حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا نکلے گا تو ان دونوں کے درمیان چار طرح کا ہم فرق سمجھتے ہیں چار قول اس حوالے سے پڑھتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ علت کی وجہ سے حکم یعنی معلول موجود بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے علت اور حکم کے درمیان کوئی ایسا عمر نہیں ہوتا کہ جس کی طرف حکم منصوب ہوتا ہو مثلا لفظ نکاح ملک مطا کا فائدہ دینے کیلئے وضع کیا گیا ہے کہ لفظ نکاح کی وجہ سے شوہر کے لیے ملک مطا موجود ہوتی ہے اور عورت پر بدعا کا سپورد کرنا یہ واجب ہوتا ہے لفظ نکاح اور مطا کے درمیان کوئی ایسا عمر نہیں ہے کہ جس کی طرف حکم منصوب ہوتا ہو لہذا لفظ نکاح ملک مطا کی علت ہے جبکہ سبب مفدی علی الحکم ہوتا ہے کہ سبب اور حکم یعنی مسبب کے درمیان ایسا عمر ہوتا ہے کہ جس کی طرف حکم منصوب ہوتا ہے لہذا سبب کی طرف نہ حکم کا وجود منصوب ہوتا ہے اور نہ ہی حکم کا وجود منصوب ہوتا ہے مثال کے طور پر خریدنا لے لیں کہ یہ ملک مطا کا سبب ہے یعنی شرعہ یہ ملک مطا کا سبب ہے کہ شرعہ کی طرف نہ ملک مطا کا وجود منصوب ہے اور نہ ہی وجوب منصوب ہے بلکہ شرعہ اور ملک مطا کے درمیان ملک رقبہ ہے کہ جس کی طرف ملک مطا کا وجود اور وجوب دونوں منصوب ہیں کہ بعض اوقات شرعہ تو موجود ہوتا ہے لیکن ملک مطا موجود نہیں ہوتی مثال کے طور پر کسی نے اپنی رضائی بہن کو خرید لیا اس صورت میں شرعہ تو موجود ہیں مگر ملک کا حصول نہیں ہے اور بعض صورتوں میں شرعہ اور ملک مطا دونوں موجود ہوتے ہیں مثلا اجرمیہ نونڈی خرید لی تو شرعہ بھی موجود ہے اور ملک مطا کا حصول بھی ہے لہٰذا شرعہ ملک مطا کی علت نہیں بلکہ سبب ہے یہ ایک اعتبار سے فرق تھا دوسرا قول سوالے سے یہ ہے کہ وجود علت جو ہے وہ وجود حکم کو مستلزم ہوتا ہے جبکہ وجود سبب وجود مسبب کو مستلزم نہیں ہوتا یہ دوسرا فرق ہے اور تیسرا قول سوالے سے یہ بعض لوگوں نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر مؤثر اور اس کے حکم کے درمیان وہ وصف سمجھ آتا ہو تو اس وصف کو علت کہتے ہیں مثلا خریدنا ملکیت کی علت ہے تو ان میں تعلق سمجھ آتا ہے اگر ان کے درمیان تعلق سمجھ نہ آتا ہو تو اس کو سبب کہتے ہیں مثال کے طور پر نماز کے لیے وقت سبب ہے مگر یہ ایسا تعلق ہے جو عقل سے معورہ ہے اور چوتھا قول اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے ان کے درمیان کچھ فرق کیا ہی نہیں ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبب آج ہم نے استعارہ کے حوالے سے بنیادی باتیں کہ یہ در حقیقت مجاز اور حقیقت کے درمیان علاقے کا نام ہے اور یہ علاقہ تشویہ کا ہو تو استعارہ ہوتا ہے اور اس کے زمن میں ہم نے علت اور سبب کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی بیان کیا اتصال سوری اور معنوی کے درمیان جو فرق ہے تعریفیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی آئیے اس سبب کو نوٹ کریں اپنے ریجسٹر پر لکھئے اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیجئے سوال نمبر ایک یہ ہے اتصال سوری اور معنوی کے درمیان فرق بیان کریں سوال نمبر دو یہ ہے علت اور سبب کے درمیان فرق بیان کریں کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبیل آمین